اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کی دوست آپ کی سہیلی ہینا جنیجو آج دوبارہ آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور آج کا جو ہمارا پروگرام کا ٹائٹل ہے دوستو وہ ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے حوالے سے تو ہماری جو گیس پیکر ہیں تھوڑی دیر میں وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر موجود ہوں گی ان کا نام ہے نوشیلہ مقصود جب وہ آ جائیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم ان سے مزید ڈیٹیل میں جو ہے وہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے حوالے سے تذکرہ کریں گے مگر جب تک ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے چلیں کہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ بیسکلی کہتے ہیں کس چیز کو ہیں یہ کیا بلا ہے کس چیز کا نام نہیں ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناظرین کبھی کوئی مسئلہ اگر ہمیں درپیش آ جائے بڑی کوئی چالنجنگ سیچویشن میں اگر ہم گھر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کافی سٹریسٹ محسوس کرتے ہیں ریجیکٹڈ محسوس کرتے ہیں ایموشنلی ڈرینڈ محسوس کرتے ہیں ہم سوچنے کے بھی سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بجائے اس کے کہ ہمارا فوکس سلوشن کی طرف جائے پاسبیلٹیز کی طرف جائے we start thinking about probabilities کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا کیا مجھے کرنا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے تو اس قسم کے وصفظے جو ہیں نا وہ ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں and then they try to you know push us into deep water however what we need to realize at that point in time is کہ when somebody pushes you into deep waters تو دونوں پروسیس میں کسی نے کسی قسم کی جو ہے وہ لائننگ لکھی ہوئی ہے اگر آپ سنک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے آپ کے اپنے جو ہے وہ پروٹیکٹیو میکنیزم کو آن کریں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ تیر سکیں اور اس جد تجہر میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اچھے سویمر نہیں آپ کو شاید سویمنگ آ جائے تو ایک وہ سکل ہے جو آپ یہاں سے لرن کر سکتے ہیں اور ونس جب آپ نے وہ سکل سیکھ لی تو یو فیل سو کانفرنٹ اور سو کام اور سو فلفلد کہ دیکھیں یار میں تو دیپ اینڈ میں چلا گیا تھا اور یہاں سے مجھے جو ہے وہ باہر سے بیٹھے ہوئے تو کوئی سلوشن کوئی حل اس چیز کا نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر بارہا آپ کو مزہ آ جائے کہ آپ بار بار لائف میں جائے وہ رسک لینے پہ امادہ ہو جائیں گے اور وہ جو رسک ہے اس رسک کا نام ہے گروت جہاں پہ آپ کا کمفرٹ زون جو ہے وہ آپ کو لگے کہ شیک ہونا شروع ہو گیا ہے وہاں پر بجائے اس کے کہ آپ نے سنا ہوگا کافی سارے لوگوں سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی you need to step out of your comfort zone اور یہ جو ایک sentence ہے within its own self مجھے جو ہے وہ اتنا disempowering لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بندہ کچھ کر گزرے best یہ ہوتا آپ کا flight and flight you know mechanism on ہو جاتا ہے اور آپ جو ہیں وہ flight کرتے ہیں literally بھاگ جاتے ہیں fight نہیں کرتے اس problem سے تو میرا کہنا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے comfort zone سے باہر نکلیں ہر چیز آپ کے لئے comfortable اگر آپ یہ سوچیں ذہن بنا لیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے comfort zone سے باہر نکلنے کی بجائے آپ نے اپنے comfort zone کو expand کرتے رہنا ہے اپنا horizon جو ہے وہ آپ نے بڑھاتے رہنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بے تہاشا skills دے کے اشرف المخلوقات بنا کر جو ہے وہ پیدا کیا ہے تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سینے سے زیادہ آپ کو کبھی وہ کوئی تکلیف دے سکے رب العالمین کی ذات تو غفور رہی میں بے پرواہ ہے اگر آپ کبھی کسی جنگچر پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آزما کر ٹیسٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ بیسکلی صاف ستھرا پاک بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ ان مرونوں سے گزر سکیں اور زیادہ grateful ہو سکیں ہر اس blessing کے لئے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ ہے بیسکلی positive mindset کو adopt کرنے کے حوالے سے کہ جب کوئی مشکل درپیش آئے تو آپ جو ہے وہ اس سے کتر آئینا آپ اس کو head on face کریں face کریں اور dive کریں dive deep کریں اس کے اندر اور آپ جا کے وہاں پہ check کریں کہ اس problem کی intensity اس کی تہہ کتنی deep ہے اور یہاں جا کر جو ہے وہ آپ اس کو enjoy کریں آپ tackle کریں اپنے مسئلے کو you know you need to go and grab the bull by the horn یہ strategy آپ کی ہونی چاہیے rather than thinking of probabilities this than woulda coulda shoulda you should best be thinking about possibilities کہ کیا میرے پاس اس وقت جو ہیں وہ opportunities موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے میں اس مسئلے کا یا اس challenge کا جو ہے وہ حل نکال سکتا ہوں یا نکال سکتی ہوں اور یہ ہمارا توقع excuse me ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی زیاد غفور و رحیم ہے اور ہمارے سہنے سے زیادہ کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ درپیش نہیں آسکتا تو going forward اگر ہم positive mindset کی بات کریں تو پھر strategy کیا ہونی چاہیے say for example ہمیں کسی قسم کا کوئی challenge درپیش آ گیا اب ہمیں mostly down ہوئے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں میرے خواب میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ confrontation میں جو ہے وہ involve ہو جاتے ہیں indulge ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں ایسی situation میں کہ جب ہم already ایک problem میں گھرے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارا focus جو ہے وہ solution پہ ہونا چاہیے ہم confrontation پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو involve کر دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے میرے خواب میں نہیں instead of confrontation what we need to do is we need to do lots of care confrontation ٹھیک ہے اس سے مراد ہماری یہ ہو گئی کہ rather than beating ourselves too much around the bush we need to take a deep breath and relax دو تین مرتبہ اس طرح سے کیجئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ prepare کریں اپنے body کو اپنے mind کو relax کر کے prepare کریں اس challenge کے لئے اور پھر آپ اس challenge کو break down کریں سوچیں اس کو کہ آپ نے جو ہے اس مسئلے کو کس طرح سے tackle کرنا ہے اس current situation میں آپ کے پاس جو ہے وہ کیا opportunities موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے problem کو جو ہے اپنے challenge کو break down کر سکتے ہیں break down کر سکتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ ایک حل حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک مثال ہوگی کہ rather than confronting yourself what you need to do is instead of confrontation you need to focus more on your care confrontation in order to be able to stay in a positive state of mind and think optimistically about things rather than thinking pessimistically اچھا اگرچہ ہائنڈ سائٹ میں ہم یہ چیز دیکھیں کہ جی بجائے اس کے کہ ہم positive minded رہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اچھی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں اچھی چیزوں کے حوالے سے ہم سوچیں اگرچہ کہ ہم pessimسٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر ہماری زندگی میں کیا impact پڑے گا ظاہر اسی بات ہے اگر آپ جو ہے وہ pessimسٹکلی سوچیں گے اور positive mindset جو ہے وہ آپ کا نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ anxiety stress اور depression سے سفر کریں گے جب اس قسم کی mental health کی illness جو ہے وہ آپ کے system کے اندر cascade کر جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ emotionally بہت زیادہ turbulent ہو جائیں گے جب emotionally turbulent ہو جائیں گے تو جو happy hormones ہیں آپ کے وہ کیکن نہیں کریں گے اور ہر چیز آپ کو اتنی dark اور gloomy لگنے لگے گی کہ زندگی سے آپ جو ہے نا وہ بے تہاشا تنگ آ جائیں گے آپ کا توقع ایک طرف ہو جائے گا جی ناظرین so let's take this next call انشاءاللہ اور پھر ہم اپنی گفتگو سے آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام بھاوی مجھے آپ کا program بہت اچھا لگا اور میں ہر ویس آپ کا program دیکھتا ہوں even جو repeat programs ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں اور بلس جو facebook کے اوپشنی ہوتی ہے آپ کے program کی بہت informative program ہے آپ لوگ کا اور ایسے topics آپ لوگ چیز کرتے ہیں جو شہر ہماری بہت بہت نید ہیں ہمارے ہمارے سسائیٹی کے آج کی کیا ہے وہ مائن سائنسے ریلیٹر ہوں یا ہمارے سوشل ایشیوز ہوں ہمیں کس طریقے سے ان پروبیم کو صورت کرنا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کے جو program ہوتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں آپ کو آپ کی پوچیم تکبیر تیوی سب کو اپریشیوٹ کرنا جاتا ہوں جزاکاللہ آج سے ٹاپک کے حوالے سے بھی میرے کچھ questions ہیں ابھی جیسے آپ positive mind frame کے بارے میں بات کر رہی تھی آپ نے breathing exercise بتائیں جو کہ بہت اچھا ہے ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں آپ بات کچھ meditation کے حوالے سے بھی آپ بتا سکیں nlp practitioner ہے تو اس میں آپ جو positive affirmations دیتی ہیں اور جو ہم جو client ہے ہم دین میں کس طریقے سے کوئی positive affirmation سکیٹ کرتے ہیں انکر کسے کرتے ہیں اس بار میں بیس تھوڑا سا بتا دی جائے گا انشاءاللہ جزاکاللہ خیر بھائی فور coming on the call with us میلا سبانداللہ rewards you for watching us and for celebrating our success with our viewers online الحمدللہ آپ نے دو تین بہت important نکتے یہاں پر touch upon کی ہیں جس میں سے ایک بات آگئی affirmations کی دوسری بات آپ نے ذکر کی meditation کے حوالے سے جو ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری ممکن کوشش یہ ہی ہوتی کہ جتنی بھی scientific strategies techniques ہیں ان کو ہم in the light of quran and sunnah ان پہ ہم واضح طور پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سب strategies کو in the light of quran and sunnah کس طرح سے اپنے benefit کے لئے use کر سکتے ہیں تو وہی چیز جس جس عام عوام meditation کے نام سے جانتی ہے اس کو ہم ذکر کے حوالے سے منسلک کرتے ہیں جس طرح کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ذکر جو ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کی یاد اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے آپ اللہ سبحان تعالیٰ کے کوئی بھی نام لے لیں کتنے beautiful 99 names اللہ سبحان اور اپنے قلب سے اس پہ فوکس کر کے آپ اللہ 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 کی یاد کرتے رہیں گے تو اٹوماتکل آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو ایک دم سے دلی طور پر سکون اور اتمنان سا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور جب آپ اس state of peace and fulfillment کو اچیو کر لیتے کہ جہاں پر یو فیل کہ یا نا ام گرانڈ تو اٹوماتکل پھر آپ کے ہپی ہومونز کیکن کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو ریلاکس کرتے ہیں اور اٹوماتکل آپ کو اپنے گرد و نوا میں ہر چیز جو ہے وہ پوزیٹیو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا ہے کہ میندفولنیس ہوتی ہے کہ اللہ نے بیسی میندفولنیس میندفولنیس بنایا بلکہ تمام تر آپ جو ہیں وہ انہوں نے جی سکیلز بھی دی ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ایک سٹیٹ آف فلفلمنٹ میں لا سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دوسرا کا بھی بینفیٹ کر سکتے ہیں اپنی فائملی کا بھی بینفیٹ کر سکتے ہیں اپنا بھی بینفیٹ کر سکتے ہیں اب یہ سب چیزیں جو ہے وہ انٹر لنکٹ ہیں اور ان کی جو شروعات ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مراد یہ کہ ہم نہ صرف ذکر میں اپنے آپ کو مصروف اور مجھول رکھیں جس سے ہماری نہ صرف زبان تر رہے گی ہمارا دماغ اور دل بھی سکون میں رہے گا تو یہ ہو گئی ذکر اور میند یعنی میڈیٹیشن اور مائنڈ فولنیس کے حوالے سے تیسری چیز جو ہمارے بھائی نے تچ اپ آن کی تھی افرمیشن کے حوالے سے جیسا مالیکم مالیکم سلام جی بھین جی جی میں یہ انگلینٹ سے بات کر رہی ہوں اچھا پتہ ہے کیا نا میں یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی تو مجھے بڑا بڑا اچھا لگا یہ چیزیں سن کے یہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہم لوگ جیسے قرآن کو اگر کھول لیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا کی کوئی مشکل آپ کو جو ہے آتی نہیں ہے ابھی مجھ پہ ریسنٹلی پانچ چھے منت پہلے میرے اچھے دیت ہو گئی تھی مجھے جیسے دیپریشن سا ہو رہا تھا پاکستان میں دیت ہوئی میں یہاں پہ تھی پھر میں گئی فیملی سے فیس کرنا سارا کی لیکن مجھ میں کچھ ایسا دماغ میں آگیا تھا کہ مجھ یہاں میرے بچے تھے سارا کوئی تھا لیکن میں اپنے لیکن میری بہن تھی میں کسی کو بھیان نہیں کیا تو میں نے ایسے ایک دن بیٹھ کے یہ سوچا کہ میں نے اتنا سفر کیا میں نے اللہ کا نام یہ میں نے شروع کر لیا آپ یقین جانے کہ ایسی ہو جائے یہ بھی تماشا بن جائے کہ سوچیں کہ یہ بھاگل ہو گئے یا کیا ہو گیا انسان اللہ پہ بروسہ کرے جس نے اللہ پہ بروسہ کر لیا جس نے اس کا نام لے لیا میں تو بلتی ہوں اسے دنیا میں کچھ چیز چاہیے ہی نہیں بے شک آپ خود ہی راستے نکل جاتے ہیں بلکل قسمے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے راستے دکھا مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے میں جا کے اپنا ڈاکٹر تھا میں بتایا تو اس سے صحیح لیکن اس نے کہا کہ میں دوائی دیتا ہوں گولیاں اس نے دی میں نے ہاتھ نہیں لگایا میں نے بولا کہ کل کے دن یہ لوگ بولنگ کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا یہاں لے کے جائیں ہسپیٹلوں میں چھوڑ دیں یہ اتنی لمبی کہانی ہو جائے گی کہ میں اس کو پوری دنیا کے سامنے جائر آگے میری نسلیں ٹل گئی ہیں تو کیسے بیان کروں گی تو میں اللہ پہ بروسہ کر کی میں نے اللہ کا نام میں نے دن میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے آپ یقین جانے صرف میں ٹولیٹ میں جاتی ہوں اس وقت میں نہیں لیکن اس کے بعد میں نے اللہ کا نام ایسا لیا اب میں جس جگہ پہ جاتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیٹھنا نہیں اٹھنا ہے تو اللہ کا نام لے میں ہر وقت وضو ہو یا با وضو ہو میں ہر وقت لا ہو لا ہو کا یہ جو میرے پاس ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کی سب چیزیں مل گئی ہیں یہ ایک پیغام سب دنیا کے لیے جس نے اس پر بروسہ کیونکہ زندگی تو لمبا سفر کوئی سمالنے والا نہیں سب لوگ اتنے بیزی ہیں اولاد وہ اپنی افر تفریم ہیں بلکل بہتے ہیں سارے اس باہر کو دیکھو جو اللہ نے دی ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمال لاؤ بلکل ایسا یہ بہن بلکل ایسا جزا اللہ خیر کہ آپ نے کول کیا ہے اور اتنی خوبصورت بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اس سے زیادہ بہترین میسج کوئی ہو نہیں سکتا تھا جزا میسج اپنے ساتھ مسلمان بھئیوں کے لیے میرے جیسے سفر کسی نے نہیں کیا میرے تین بچے تھے پہلے زنگی میں کیا ہوا پھر میں نے پالے بڑے کی میں نے صرف ایک نام پہ بڑے کی ہے کہ ان کو صرف خدا اور رسول کا بتایا یہ دنیا ہے بچہ یہ جو یردگیر نظر آتا یہ سب جھوٹ ہے تو آپ اس پہ یقین کرو ہمیں ایک ویلج کے رہنے والے ہماری ماں دنی پڑی لکھی نہیں تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ صرف ایک تعلیم دی یہ جو آپ لوگ سوئتے ہیں کہ یہ پردہ کرو صرف تین کپڑے ہم نے شروع سے سلوار کمیز اور بٹا وہ ہم گاؤں سے سکھ آئے وہ آج دن تک چلتا ہے اب لوگ کہتے ہیں جو ماں باپ سکھاتے ہیں اس پہ آپ چلو آپ نے ہمیشہ اسی پردے میں رہنا ہے میرے بچے ایک وقت کھا شکر کر کھا لو دوسرے وقت جو نصیبے میں ہوگا وہ مل جائے بلکل بہن آپ نے جتنی بھی ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے اللہ سبحانہ تعالی آپ کو عجد دیں گے اس کے لئے بہترین میسج آپ نے دیا ہے میں اللہ سبحانہ تعالی الیوییت انشاءاللہ ہمیں دعا میں آدھ رکھئے گا اب ایک اور کول ہم کو لینی پڑے گی جزاک اللہ خیر جی السلام ہلو سلام جی بھائی میڈیٹیشن کا ذکر کر رہی تھی ہر بھی جو خاتون آئی ہیں ان سے میں ہنڈر پرسنٹ ڈیگری کرتا ہوں اللہ کے ذکر دروت پڑھنے سے یا قرام جی کیا آیتیں پڑھنے سے بڑی ذہن سکون ملتا ہے بلکر اور کافی مشکلات جو آل ہو جاتی ہیں میں بھی اکثر ہی کرتا ہوں تو اس میں یوگا کا بھی بڑا آت ہے کچھ لوگ یوگا کو بھی ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یوگا میڈیٹیشن ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں تو بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بڑا جو مائنس سیٹ کو جب آپ ٹینشن میں ہو یا کوئی اس طرح سے کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور مسجد کا روک کریں یا نماز بھی بڑی اچھی اس کا ذریعہ ہے تو یہ خاتون اب مجھ سے پہلے بول رہی تھی وہ بڑا اچھا انہوں نے ذکر کی جی 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 بہترین 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 کوئی مسجد ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ بہترین کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو سکون در اصل وہیں ہمیں ملے گا اگر we took a few wrong turns and we ended up god knows where but for me I had to reassure myself that a wrong turn is always a right turn so when you're meant to be somewhere Allah will make you be at that place providing you take action we took the right action and I always think that when there's a wrong turn you really in fact میں بالکاشتہ مجھے لاتے کیا میں بھی لیمانا کیا میں نے احساسا یہاں کیا میرے folders یہاں ٹواسٹر یہاں جب بھئی کہ میرا ایک نئے رسطا ، ہمارے سیترانے کے لئے ایک سکتا لئے لیمانی درائی نقلی stab سکتا لیں یہی ہے یہی ہے یہی ہے ایسی کوئی tips یا strategies جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی daily life میں جو ہے beneficial ان کے لئے ہو positive mindset اگر آپ شہر کرنا چاہیے really I think understanding what mindset is because I see the word is thrown around here there and everywhere and mindset is really a set of powerful beliefs that we you know have formed from our childhood our life experiences sometimes traumas and just generally what we've experienced in life and the way to change our mindset and program it to be more positive is intentional self-development now we are fortunate that islam is a religion of self-development unfortunately sometimes we fall into the trap of kind of you know praying and doing all these things become a formality and we lose a connection sometimes when we're going through so many difficulties in our life and when you intentionally work on yourself that's when you can reprogram the mind to be more positive and if I could give you any kind of tip in order like what kind of things you can do to change your mindset it's really becoming more aware more conscious and intentionally doing things that will change your mindset for example you know finding a space in the house and making that your space right you know journaling is something I teach all of my clients routine that will you know basically prep us up for the rest of the day if you're a mother like me like yourself it's so hard to find time in the day so that's why it's so important to wake up before our children have that time where I'll share my routine with you where we do a bit of journaling I set my intention for the day so I choose happiness, joy whatever obstacles may occur in my day I know how to overcome them right and then I kind of I do gratitude but it has to be really you know from the heart so not just I'm grateful for my house my kids whatever it's got to be gratitude where okay why am I grateful for this thing I'll quickly share with you I went to this workshop a couple of months ago and the star there spoke about gratitude and he said it's not about just writing a list like a chore of gratitude it's about why are you grateful for each blessing and he said he asked us in the room okay what are you grateful for and the sister said my health he said okay why your health because I've got health as well and she said because I survived cancer three times subhanallah subhanallah and it was like the whole mood in that room just shifted subhanallah and at that moment she may have been closest to Allah because she shed some tears and it was true gratitude so practicing journaling where you write down your thoughts find solutions in your writing being grateful like I just mentioned and then always set some time aside to do some meditation like we pray salah literally meditate and concentrate on your thoughts and try and shoot out everything else around you انشاءاللہ جس کے ساکٹیوٹی میں سرف کرنا ہے اور اگر اس ساکٹیوٹی کو کرتے ہوئے رستے میں کوئی مراحل کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو کس طرح سے ہم نے اس کو ٹاکل کرنا ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کو اختیار کرتے ہوئے تو انشاءاللہ اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے تک کے لیے جزا کر اللہ خیر